ڈلی کے جندر مندر پر پہلوانوں کا بیتے تین ہفتوں سے دھرنا جاری ہے اور یہ پہلوان یون شوشر کے معاملے میں بریجبوشن شنرن سنگھ کی گرفتاری کی مانگ پر اڑے ہوئے ہیں اس بیچ دلی پولیس نے بریجبوشن سنگھ کا بیان درج کیا ہے بریجبوشن سنگھ نے اپنے اوپر لگے آروپوں کو غلط بتایا ہے اس معاملے میں دلی پولیس کچھ مہیلا پہلوانوں کے بیان درج کر چکی ہے اور کچھ اور بیان بھی درج کیے جائیں گے اس کے ساتھ ہی دلی پولیس راؤزہ وینی کوٹ میں اسٹیٹس ریپورٹ جو ہے وہ پولیس نے داخل کر دی ہے تو یہاں پر کیس میں دلی پولیس دوارہ اب تک جو قدم اٹھائے گئے ہیں اس کے بارے میں اسٹیٹس ریپورٹ میں یہاں پر بتایا گیا ہے مکیش ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ گئے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں مکیش شاہ اسٹیٹس ریپورٹ داخل کی گئی ہے بتائیے کیا بتایا گیا ہے اب تک کیا کیا قدم اٹھائے گیا ہے پولیس کے طرف سے دیکھئے جو ریپورٹ دلی پولیس نے داخل کی ہے کوٹ میں اس میں کیا کچھ ہے یہ ابھی صاف نہیں ہے کیونکہ وہ ریپورٹ کافی گوپنی ہے اور ابھی کوٹ میں اس ریپورٹ میں کیا کچھ ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا ہے لیکن ہمیں ستروں سے جانگاری ملی ہے کہ دلی پولیس نے ابھی کچھ دن پہلے اس معاملے میں جو آروپی ہیں برج بوشن سرن سنگھ ان کے بیان دو بار درج کیے ہیں حالانکہ جب انہوں نے بیان دیئے تو انہوں نے کہا کہ ان پر جو آروپ ہیں وہ سبھی آروپ غلط ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے پاس کچھ ڈیجٹل ایویڈنس ہیں جس میں آڈیو اور ویڈیو ہیں وہ بھی وہ دلی پولیس کو سٹاپیں گے اس کے علاوہ اس معاملے میں ایک اور آروپی ہیں وینوز تومر جو کی اسسٹنٹ سیکیٹری ہیں بھارتی کشتی سنگھ میں ان کے بیان بھی درج کیے گئے ہیں جانت کے دوران دلی پولیس کرناٹک جھارکھنڈ اس کے علاوہ کچھ اور راجعہ میں گئی ہے جہاں پر ملی پہلوانوں نے اپنے ساتھ چھڑکھانی کی آروپ لگائے تھے اور وہاں سے جو بھی ایویڈنس ہو سکتے ہیں ان ایویڈنس کو اکھٹا کیا گیا ہے اس کے علاوہ کچھ موقع ایسے معیلہ پہلوانوں نے بتائے ہیں کہ جب ویدیسوں میں ان کے ساتھ چھڑکھانی ہوئی ہے تو ویدیسوں میں جو اگھٹنا ہوئی ہے اس کے لیے جو سمندیت ایجنسیاں ہیں ان کے سمبرک میں دلی پولیس ہے اور دلی پولیس کا کہنا یہ ہے کہ وہ لگاتار اس پورے معاملے کی جانت کر رہی ہے اور اس معاملے میں دونوں جو آروپی ہیں ان کے بیان جو ہے وہ درج کر دیے گئے ہیں وہی دوسرا جو دلی پولیس نے کورٹ میں ریپورٹ ٹھوپی ہے اس کے بارے میں بھی کوئی جانکاری نہیں ملی ہے کہ اس میں کیا کچھ ہے لیکن دلی پولیس نے کورٹ میں یہ کہا ہے کہ ایک نوالک معیلہ پہلوان کے جو بیان ہیں وہ کورٹ میں درج کر دی گئے ہیں باقی ایک معیلہ پہلوان کے بیان آت درج ہوں گے اس پر کورٹ نے کہا کہ پندہ دن کے اندر باقی چھے معیلہ پہلوانوں کے بیان جو ہے وہ درج کیے جائیں اور اس کے بعد پھر کوٹ نے کوٹ اس معاملے میں سنوائی کرے گا مکیش جس طرح کے آروپ یہاں پر لگے ہیں اس معاملے میں جو کاروائی یہاں پر پولیس کی ہو رہی ہے اس کی پرکریا کو بھی تھوڑا آپ سمجھائیے بیان جو ہے وہ درج کیے گئے ہیں پوچھتاج پولیس یہاں پر کر رہی ہے اس میں گرفتاری کیا ہو سکتی ہے یا پھر اب تک ہو جانی چاہیے تھی کیسے اس طرح کے معاملوں کو پولیس دیکھتی ہے دیکھیں یہ گرفتاری جو ہے وہ بسیکلی جو پولیس سے ہماری بات دوئی ہے کہنا یہ ہے کہ گرفتاری کے لیے ان کے پاس ابھی ایسے گراؤنڈ نہیں ہیں جس کے بیسیس پر درج گوسران سرانس ان کو گرفتار کیا جائے یہ بھر مہینہ پہلوانوں کے بیان ہیں لیکن جو سپورٹنگ ایویڈنس ہوتے ہیں ابھی کوئی خاص ایویڈنس نہیں ملے ہیں اسی لیے وہ اس نے آروپی کو گرفتار نہیں کیا ہے تو جب تک ایویڈنس نہیں ملتے ہیں دلی پولیس فیلال ان کو گرفتار کرنے کے موٹ میں نہیں دکھائی دیتی ہے حالانکہ ان کے بیان اب دو بار درج کر دی گئے ہیں لیکن جب تک سپورٹنگ ایویڈنس نہیں ملے گا جب تک پولیس کا کہنا یہ ہے کہ ابھی گرفتاری جلدی میں نہیں کی جائے گی دلی پولیس نے پہلے سبھی مہینہ پہلوانوں کے بیان سی آر پی سی ون سکسی برن میں درج کیے پھر دعا کوٹ میں سی آر پی سی ون سکسی فور میں درج کروائے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ آروپی کے بیان بھی درج ہو چکے ہیں تو اب پولیس پورے معاملے میں جہاں جہاں پر گھٹنائیں ہوئی ہیں وہاں پر اگر کوئی آئی وی ٹلیس ملتا ہے کوئی موبائل میں کال ڈیٹیل ہے کوئی میسیج ہے یا کوئی اور ثبوت ملتا ہے تو اس طرح کے ثبوتوں کو اکھٹا کر رہی ہے اور اگر ثبوت ملیں گے تب ہی دلی پولیس پورے معاملے میں کاروائی کریں چلے تو جان جہاں جہاں وہ چل رہے ہیں اگر ثبوت ملتے ہیں تب ہی اس معاملے میں جہاں وہ گرفتاری یہاں پر آگے ہو سکتی ہے شکریہ مکیش آپ کا اس سب جانکاری کے لیے تو یہ جو پورا معاملہ ہے اس میں آپ دیکھئے راوزوینی کوٹ نے پولیس سے پندرہ دن میں بیان پورے کرنے اور پندرہ دن بعد فریش اسٹیٹس رپورٹ دائر کرنے کے لیے وہ بھی کہا ہے